اطاہ تاویڈ صاحب کی یا تو زمانت ضبط ہوگی یا وہ تیسرے نمبر پہ آئیں گے نواز شریف صاحب ہمیشہ کندوں پر سوار ہو کے آتے ہیں اور تین مرتبہ وہ کندوں پر سوار ہو کے آئے اور تینوں مرتبہ انہوں نے پھڑا کیا اطاہ تاویڈ صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ میں کیمپین نہیں کر رہا کیونکہ ایجنسیو نے بتایا مجھے تھریٹ ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی جلسے نہیں کر رہے ہیں اور شباز شریف صاحب بھی نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں اجنسیوں سے تھریٹ ہے کس بات کا تھریٹ ہے کس سے تھریٹ ہے ان کو یہ نواز شریف کو تین دفعہ ٹرائے کر چکے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اس نے وہی کرنا ہے جو پہلے تین دفعہ کر چکا ہے یہ لوگ ڈرامے بازی کر رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ ہم لوگ الیکشن کیمپین میں نہیں جائیں گے اور الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے بلاول بٹوز اداری نے پورے ملک میں کیمپین کر کے ان کا وہ خواب چکنا چور کرتا لاہور کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ تھا ایک لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پہ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور بلاول صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی عوام اور نوجوان کے مستقبل کے لیے سوچا محیشت کو کیسے صحیح کریں گے اس کے وعدے کی اداس مکاتی ایجنڈا جو انہوں نے پیش کیا اس کے بارے میں بات کی ہمارے ساتھ موجود ہے پی پی وان سکری وان سے جو کھڑے ہیں بلاول بھٹو کے حلقے سے این ایک سو ستائیس سے فیصل میر صاحب ان سے باہر کرتے کہ ان کی نظر میں جلسہ کتنا کامیاب تھا اور کیا یہ وعدے یہ دعوے وعدے ہی رہیں گے یا اس پر کوئی عمل تر آمد بھی کیا جائے گا اسلام علیکم بھی علیکم السلام سب باتائیے گا کہ یہ جلسہ آپ کی نظر میں کتنا کامیاب رہا لیکن جی اس جلسے کے نتیجے میں آج ایک بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اکیس جنوری کو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری یہ الیکشن جیت چکے ہیں آٹھ جنوری کو آٹھ فیوری کو صرف ووٹ ڈالنے کی ایک رسم ادا کی جائے گی اور عوام نے اپنا فیصلہ آج اس جلسے کی صورت میں دے دیا ہے اس چیز کا مجھے احتمال ہے کہ عطا عطا صاحب کی یا تو زمانت ضبط ہوگی یا وہ تیسرے نمبر پہ آئیں گے سر جس طرح آپ نے بات کی کہ صرف ووٹ کی رسم پوری کی جائے گی باقی فیصلہ عوام پہلے کر چکی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو باتیں کر رہے ہیں جو آوازیں آ رہی ہے کانوں میں کہ ڈیل ہو چکی ہے چوتھی دفعہ بھی وزیر آزم بنایا جائے گا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو ڈیل کی بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں نواز شریف صاحب ہمیشہ کندوں پر سوار ہو کے آتے ہیں اور تین مرتبہ وہ کندوں پر سوار ہو کے آئے اور تینوں مرتبہ انہوں نے پھڑا کیا تو جن کے کندے ہیں وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ چوتھی مرتبہ کسی صورت میں نواز شریف کو پھڑا کرنے کے لیے انہوں نے تین دفعہ کندہ دے دیا چوتھی دفعہ بھی دے سکتے ہیں نہیں وہ آئینسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایک ہی تجربہ بار بار کریں اور اس کا نتیجہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہر دفعہ مختلف آئے گا تو وہ ہو نہیں سکتا یہ نواز شریف کو تین دفعہ ٹرائے کر چکے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اس نے وہی کرنا ہے جو پہلے تین دفعہ کر چکا ہے there is no way کہ اس کو کندہ اس دفعہ ملے گا اس کو عوام سے گل بات کرنی پڑے گی یہ جو انہوں نے ایک منشور دیا ہے کہ میری گل بات ہو گئی ہے تو وہ منشور ان کو لے کر آنا پڑے گا اس وقت بلاول پوٹو زدداری صاحب پورے پاکستان میں من اپنا دس نکاتی منشور لے کر پھر رہے ہیں جبکہ ان کے پاس ابھی تک الیکشن سے دو ہفتے پہلے تک منشور ہی کوئی نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ عطا تاوڑ صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ میں کیمپین نہیں کر رہا کیونکہ ایجنسیوں نے بتایا مجھے تھریٹ ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جلسے نہیں کر رہے ہیں اور شباز شریف صاحب بھی نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایجنسیوں سے تھریٹ ہے کس بات کا تھریٹ ہے کس سے تھریٹ ہے ان کو جتنے جن سے تھریٹ ہے وہ تو ان کے حمد والا اور ہم پیالا رہے ہیں اگر تھریٹ ہے کسی کو تو وہ شہید بینزر بھٹو کے بیٹے بلاول پوٹو زدداری کو ہے جو ابھی جلسے سے گئے ہیں اگر تھریٹ ہے تو شہید بہنزیر بھٹو صاحبہ کی بیٹی آسوا بھٹو زداری کو تھریٹ ہے جو ابھی جلسہ کر کے گئی ہیں یہاں پہ اور شہید مہتروں بہنزیر بھٹو اسی طرح جلسوں میں سارے تھریٹ کے باوجود آتی رہی یہ لوگ ڈرامے بازی کر رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ ہم لوگ الیکشن کیمپین میں نہیں جائیں گے اور الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے بلاول بھٹو زداری نے پورے ملک میں کیمپین کر کے ان کا وہ خواب چکنا چور کر دیا ہے سروے کیا گیا تھا سروے کے مطابق یہ تھا کہ یہاں پر جو وارٹرز کی زیادہ تعداد ہے وہ نون لگ اور پی ٹی آئی کی ہے آپ کیوں کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹیاں بھی لاول بھٹو صاحب یہاں سے وینٹ کر پائیں گے وہ سروے جس نے کیا تھا اگر تو وہ گیالپ نے کیا تھا تو گلانی صاحب ان کے پیرول پہ ہیں اگر کسی اور نے سروے کیا تھا تو مجھے اس کا نام بتا دیں میں بھی میں ان کا بھی آپ کو اتا پتا بتا دوں گا میڈیا کی جانب سے یہ سروے تھا میڈیا کون سا تھا وہ میڈیا اگر سٹی فورٹی ٹو جو سٹی فورٹی ٹو کس کے ہمسائے میں ہے ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں وہ علی پرویز ملک صاحب اور وہ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ایک دیوار ہے ان کی تو آپ سٹی فورٹی ٹو کے اوپر تو رلائے نہیں کر سکتے تو صاحب یہ بتائیں کہ اس طرح کیا پنجاب کی جو عوام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وفا کرے گی یا بے وفائی کرے گی دیکھیں اس وقت جو سیچویشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو انیس سو پچاسی میں الیکشن سے باہر رکھا گیا تھا اور نون لیگ کو اقتدار میں لائے گیا تھا بلکل اسی طرح کی صورتیال دوبارہ بنی ہوئی ہے کہ پنجاب کی ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھا گیا ہے اور ultimately وہ جو ووٹر ہے اس نے کسی کو تو ووٹ ڈالنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے آج چیئرمن صاحب نے بات بھی کی نون لیگ کے کارکن سے کہ ان لوگوں نے تم لوگوں کے ساتھ کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کی کہ آپ لوگ لوگوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں آپ لوگ خوش ہے اس بات سے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیچھے چل گیا ہے اسے روکا گیا ہے بلے کا نشان بھی کی تو یہ آپ کے لئے خوش خبری ہوگی نہیں بلکل یہ خوش خبری نہیں ہے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے بینگ پولٹیکل ورکرز ہم لوگ کبھی بھی اس کے حماعتی نہیں تھے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھا جائے چیئر میں بلاول پوٹو عزرداری نے ہمیشہ یہ بات کی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے آج بھی انہوں نے یہی بات کی کہ انتقامی سیاست کو میں دفن کروں گا اور بینگ پولٹیکل ورکر میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو بھی کیا اگر نو مہی کا باقیہ انہوں میں وہ انوال تھے تو ان کی لیڈرشپ کو اس کی سدا ملنے چاہیے تھی تمام پارٹی کو اس کی سدا نہیں ملنے چاہیے تو یہ جلسے کی کپیسٹی جو ہے یہ جہاں پر جلسہ کیا گیا ایک لاکھ سے زیادہ یہاں پر کپیسٹی آپ کو کیا لگتا ہے کتنی عوام آئی تھی اور کتنا کامیاب جلسہ رہا دیکھیں یہ لاہور کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ تھا ایک لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پر موجود تھے میڈیا نے سارا کور کیا اپنی کپیسٹی سے زیادہ تھا ہمیں جو اس کا ایریا بھی بڑھانا پڑا اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے ہوا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ریویول میں یہ جلسہ بنیادی کردہ ادا کرے گا اب پیپلز پارٹی کی ہوا جو ہے وہ چل پڑی ہے اور اگلے پندرہ سولہ دنوں میں پورے پنجاب میں یہ ہوا پھیلے گی بلاوز بٹو زردائی صاحب جو ہیں وہ اپنی کیمپین پہ ہیں اور انشاءاللہ اس جلسے سے لاہور پورے کو فرق پڑے گا اور جب لاہور کو فرق پڑے گا تو پورے پنجاب کو فرق پڑے گا اور جب پنجاب کو فرق پڑتا ہے تو پورے پاکستان کو فرق پڑتا ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اگلی حکومت بنانے جا رہی ہے اور بلاوز بٹو زرداری اس حلقے سے جیت کر تو وزیر آزم بنے گے بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین فیصل میر صاحب کی آپ نے باتیں سنی اور انہوں نے بڑے دلاسے دیئے کہ وزیر آزم بلاوز بٹو ہوں گے اور یہاں سے کامیاب بھی ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ جو نوجوہ نسل ہے جو پنجاب لہور کی جو عوام ہے وہ کسے وزیر آزم بنائے گی اور کسے اس حلقے سے کامیاب کرے گی اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے اللہ نکیبان